اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بار فرس غازہ کے اندر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں چلنے والی لڑائی سے جوڑی کچھ نئی اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسرائیل نے اب ایک اور بڑی مسئبت مول لے لی ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل نے اڑتا ہوا تیر لے لیا ہے کیا ہے پوری خبر آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی ایک بہت بڑی خبر سامنے آنے کے بعد میں اسرائیل کے اندر ہڑ کمپ مچا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں اور اسی دوران ہماس لڑاکوں کی کئی ساری ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جسے دیکھنے کے بعد میں دنیا حیران ہو جا رہی ہے ساتھ میں اسی جنگ سے جوڑی کچھ اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ایک بار پھر سے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہماس نیتا یہیہ سنور کے ایک بیان کے بارے میں یہ یہیہ سنور کی تصویر ہے انہوں نے کل بتایا ہے کہ اس لڑائی میں اب تک گازہ کے اندر کل پانچ ہزار اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یعنی ان پر حملے ہوئے ہیں جن میں سے ایک تہائی یعنی ایک بٹے تین اسرائیلی فوجیوں کی موت ہو گئی ہے اور باقی جو اسرائیلی سینک نہیں مرے ہیں وہ یا تو بہت ہی بری طرح گھائل ہو گئے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اپاہیج ہو گئے ہیں جو اب گازہ کے اندر دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے اس کے علاوہ اسی دوران ہماس لڑاکوں کی کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جسے دیکھنے کے بعد میں دنیا حیران ہو جا رہی ہے ان ویڈیوز میں سے کچھ کی چھوٹی چھوٹی کلپ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوری ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ ان ویڈیوز میں کچھ ایسے دریش ہیں کچھ ایسے منظر ہیں جو یوٹیوب کے گائیڈ لائنز کے اگینس ہیں ان ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہماس کے لڑاکے گازہ کے اندر ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اسرائیلی سینکوں کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں کہیں پر اسرائیلی سینک کھڑکی سے جھاکتے ہوئے مارے جا رہے ہیں کہیں ان کو ان کے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ ہی اڑا دیا جا رہا ہے اور اسرائیلی سینک کے ہونے والے نقصان پر اسرائیلی سینک کے ایک سینئر چیف کا کہنا ہے کہ گازہ کے اندر سے ہماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہمارے بہترین اور اچھے سینک ہر روز درجنوں کی سنکھیا میں مارے جا رہے ہیں جبکہ ابھی تک گازہ کے اندر ہمیں کوئی بھی کامیابی نہیں ملی ہے ادھر اب اسرائیل نے ایک اور بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے کیونکہ کل سیریا کے اندر اسرائیلی سینہ نے ایران کے ایک بہت بڑے ادھکاری کی ہتیا کر دی ہے جن کا نام سید رضی موسا بھی بتایا جا رہا ہے جس پر ایران بہت ہی بری طرح سے بھڑک گیا ہے ایران اب اپنے ادھکاری کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کا کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا اور اسرائیل اب اپنی اُلٹی گنتی کرنا شروع کر دے حالانکہ ایران کی طرف سے ہڑ بڑا ہٹ میں گصے میں آ کر ابھی تک اسرائیل پر کسی بھی طرح سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ایرانی ویدیش منتری کا کہنا ہے کہ ہم صحیح وقت آنے پر صحیح جگہ پر حملہ کریں گے تو دیکھئے اس سے پہلے بھی اس جنگ کی شروعات میں ہی ایران کی طرف سے اسرائیل کو کئی دھمکیاں دی گئی تھی لیکن ایران اس جنگ میں سیدھا سیدھا ابھی تک نہیں آیا تھا لیکن اپنے ایک عدکاری کے مارے جانے کے بعد اب ایران اسرائیل پر بہت ہی بری طرح سے بھڑک گیا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد یا پھر آنے والے سمیے میں ایران کی طرف سے بھی اسرائیل پر حملے شروع ہو جائیں وہی کل ہی ترکی نے بھی سیریا اور اراک میں کئی جگہوں پر حملے کیے تھے کیونکہ سیریا اور اراک میں جو کرد لڑا کے ہیں ان کی گولی باری میں دس ترکی سینک مارے گئے تھے جس کے جواب میں کل ترکی سینہ نے بھی سیریا اور اراک کے اندر قریب قریب دس جگہوں پر حملے کیے تھے اُدھر لال ساغر کے اندر ہوتیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ اب ہوتی سینہ کو پیسے دینے کا لالچ دینے لگا ہے تونکہ ہوتی سینہ کو کئی دنوں سے دھمکی دینے کے بعد ابھی تک امریکہ ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پایا ہے اور جن دیشوں کے ساتھ میں امریکہ نے ہوتیوں پر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی تھی ان دیشوں نے بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جس کے چلتے امریکہ اب تھک ہار کر ریڈ سی یعنی لال ساغر میں ہوتیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے انہیں پیسے دینے کا لالچ دینے لگا ہے لیکن ابھی بھی ہوتی سینہ لال ساغر کے اندر اپنے حملے روکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے اور کل ہی ہوتیوں کی طرف سے ایک اسرائیلی جہاز پر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا تھا اسی بیچ کل پھر سے اسرائیلی سینہ نے گازہ کے اندر کے 18 سے 20 جگہوں کو خالی کرانے کے لیے آسمان سے کاغذ کی پرچیاں گرہ کر پلستینی لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان 18 سے 20 جگہوں کو پوری طرح سے خالی کر دو کیونکہ یہاں پر اب حملے اور تیز ہونے والے ہیں وہیں اسرائیلی پردانمنطری بنزامی نیتانیہو نے کہا ہے کہ یہ لڑائی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے یہ لڑائی ابھی اور چلے گی اور ہماس کے قید سے اسرائیلی بندکوں کو رہا کرانے کے لیے ہماس پہ ملٹری پریسر یعنی سینہ نے دباؤ بنانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ گازہ کے اندر بینہ سینہ نے دباؤ کے ہم اپنے بندکوں کو ہماس سے نہیں چھڑا سکتے وہیں کچھ خبروں کے مطابق اسرائیل کو اب چائنہ سے الیکٹرانک سامان مگوانے میں کافی دکت ہو رہی ہے کیونکہ چائنیز حکومت اسرائیل کو الیکٹرانک سامان دینے میں ہچکچانے لگی ہے چائنہ کو شک ہے چائنہ کو آشنکہ ہے کہ کہیں چائنہ کا دیا ہوا الیکٹرانک سامان اسرائیل گازہ کے اندر عام فلسطینیوں کی ہتیاں میں اپیوگ نہ کر رہا ہو یہ تھی آج کے اس ویڈیو میں گازہ کے اندر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں چلنے والی لڑائی سے جوڑی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ